موسیقی تو مجھے کسی نے پرچی دی کہ دو چار شادیاں اسلام میں کیسی ہیں تو میں نے کہا اسلام میں اس کی بہت ترغیب ہے کرنی چاہیے خواتین جو بیوہ طلاقی آفتہ بیٹھے ہیں اس کا واحد حل ہے بلکہ ہمیں تو ان حکمتوں کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے لئے تو اتنی دلیل کافی ہے تمہارے لئے اللہ کے نبی کے عمل میں نمونہ ہے بہترین تو پیغمبر کا عمل ہمارے لئے کافی ہے بس ہمیں لوجک اور دلائل کے ضرورت نہیں ہے ہمارے نبی نے ایک نہیں رکھی ہمارے نبی نے بہت ساری بیویاں رکھی ہیں اور یہ جو ٹوپی ڈراما دلیل دی جاتی ہے کہ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی یہ انتہائی فضول دلیل ہے حضرت خدیجہ سے آپ نے شادی کی ہے پچیس سال کی عمر میں اس میں نہ آپ کو نبوت ملی تھی اور نہ اسلام دنیا میں آیا تھا اس وقت کے احکام ہمیں فالو کرنے کا حکم نہیں ہے ہمیں نبی کے ان احکام کو فالو کرنے کا حکم ہے جو نبوت کے بعد اور پھر نبوت کے فوراً بعد بھی نہیں نبوت کے بعد تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی نبوت کے بعد تو نکاح کی ترغیب نازل نہیں ہوئی ہیں نبوت کے بعد تو رمضان کے روزے فوراً فرسٹھوڑی ہوئے ہیں یہ تو آہستہ آہستہ جب ہجرت ہوئی ہے نا قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدَا اے نبی آپ شریعت کے احکام سے بے خبر تھے ہم نے آپ کو باخبر کیا تو نبوت کے بعد اللہ نے نبی کو شریعت کے تفصیلی احکام سے باخبر کیا اور یہ ایک دم نہیں کر دیا بلکہ تدریجن تدریجن تب ہی حدیث میں آتا ہے آپ کہا کریں رب زیدنی علمہ اے اللہ میرے علمے اضافہ فرما تو روز بروز نبی کے علمے اضافہ ہوا ہے اور اسلامی احکام تدریجن نازل ہوئے ہیں پہلے شراب صرف نماز میں حرام ہوئی پھر مستقل حرام کر دی گئی شروع میں جوہ حرام نہیں تھا مستقل حرام کر دیا گیا نمازیں پہلے دو دو رکتیں فرض ہوئی تھی شروع میں سفر میں بھی حضر میں بھی پھر آہستہ آہستہ تبدیلی ہوئی ہے اس میں حضر میں چار کر دی گئیں سفر میں دو باقی رکھی گئیں پھر رمضان کے روزیں فرض ہوئے پہلے دس محرم کا روزہ بعض علماء کہتے ہیں فرض تھا لیکن اس کے بعد وہ منسوخ ہوا رمضان کا روزہ آ گیا بعض علماء کے نزدیک عقیقہ واجب تھا بقریت کی قربانی سے وہ واجب کیا ہو گیا منسوخ اضحیہ بقریت کی قربانی مدینہ میں واجب ہوئی ہے تو اسی طرح نکاح کے متعلق جو احکام ہیں وہ ہجرت کے قریب نازل ہوئے ہیں تو جب ہجرت کا وقت آیا یا ہجرت ہوئی ہے پھر نبی نے کسرس سے نکاح کیے ہیں تو نبی کے اس عمل کو دیکھا جائے گا پرانے عمل کو نہیں دیکھا جائے ورنہ تو اس میں پچیس سال میں آپ شادی کر رہے ہیں جبکہ نبی نے ترغیب پندرہ سال میں شادی کی دیئے آپ نے فرمایا جو شباب یعنی ابتدائی شباب تو پندرہ سے شروع ہوتا ہے نا جس میں استطاعت ہے نان نفقہ اٹھا سکتا ہے یا رشتہ مل رہا ہے اس کو تو پندرہ میں شادی کرے اب کوئی کہا یا رسول اللہ آپ نے تو پچیس میں کیے نبی نے کیوں کیے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں دنیا کی طرف رغبت نہیں تھی تو آپ کی رغبت ہی نہیں تھی نہ عورت کی طرف نہ دنیا کی طرف مزاجہ ناب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خواہشات سے دور تھے پھر اللہ کی حکم پہ آپ نے کسرس سے نکاح کی ہیں اور یہ کسرس سے نکاح کرنا اس کی علامت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ اللہ کے یعنی ہمارے لئے عصوة حسنہ ہے اس میں تو ہمیں کسی بیوہ تلاقیافتہ عورتوں کے دکھڑے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اسلام کی اچھائی ہے حسن ہے کہ چودہ سو سال پہلے وہ حکم دیا جس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے یہ تو اسلام کے آفاقی مذہب ہونے کی بہت بڑی علامت ہے اور رہا مسئلہ کہ حضرت خدیجہ بعض لوگ کہتے ہیں خدیجہ سے بہت محبت تھی اس لئے نہیں کی تو حضرت عائشہ سے کیا کم محبت تھی نہیں یہی بات میرا خیال ہے نبی سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے آپ نے فرمایا آئیشہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں فرمایا آئیشہ کا والد ہر خدیجہ کے اپنے فضائل ہیں لیکن حضرت عائشہ کی فضیلت بھی کوئی کم نہیں ہے ان کے بعد آپ نے کتنی کسرس سے نکاح کی ہیں دوسری شادی حضرت عائشہ سے اس کے بعد باقی تمام حضرت عائشہ کے بات کی ہیں کتنی سوکنیں لائے ان کے اوپر تب یہ جو آیت ہے نا جو عورت ہے تمہیں پسند دو ان میں دو دو تین تین سے کرو تو دو تین تین اللہ تو شروع کر رہے ہیں آگے اللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ انخفتوں مگر تمہیں ڈر ہے کہ تم نہیں عدل کر سکتے پھر ایک ہے تو اصل تو دو دو تین تین ہے مجبور لوگوں کے لیے کیا ہے ایک ہے اور اس میں عورت کا فائدہ ہے خواتین میرے خلاف ہوتی ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں تمہارا بیڑا نہیں غرق کر رہا آپ جیسی بیسی عورتیں ہیں جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کا بیڑا پار کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں مرد تو قربانی کا بکرا بنتا ہے مرد کو اس دن نہ دیکھا کرو جس دن اس کی ہو رہی ہے دوسری اس دن دیکھو گے دھوکے میں آو گے اس دن دیکھو گے ہاں نائس چمیچی ہو اللہ مبارک کرے میرے پاس تو آیا ہے نا پتھان دوستے ہمارے بڑے لال سرخ ٹیمانٹر سجد مند آئے اور میں نے نکا پڑایا اور مجھے انہوں نے بڑا مٹھیائی کے ڈبے شبے وہ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں مصاب میری دوسری شادی تھی نائس ٹو میٹیو میں نے کہا اس طرح معاشی انڈی والا انخواہ دے دیغت میں غت خونہ دی گڑے پھر میں نے کہا مہترم یہ جو ابھی لال سرخ ٹیمانٹر کی طرح آپ کا چہرہ بناوا ہے نا یہ اس وقت تک ہے جب تک پکڑے نہیں جاتے جس دن پکڑے گئے نا پھر میں دیکھوں گا پشاور اور کوئٹا سب ایک طرف ہو جائے گا تو فائدہ عورت کا اس میں اس کو گھر ملتا ہے اس کو اس کو سیلیکشن میں آسانی ہوتی ہے وہ کسی ایسے دوسری والے سے تھوڑی کرے گی جس میں صلاحیت نہ ہو گئے گی بھائی پھر میں جب دوسری بی بی بننا ہے تو پھر میں تجھ سے نہیں بنوں گی پھر وہ فلا مالدار ہے یا فلا میں کوئی بڑی صلاحیت ہے پھر میں اس کی زوجہ بنوں گی ابھی ایک باس صلاحیت آدمی پر ایک خاتون کا قبضہ ہو جاتا ہے اور باقی باقیوں کو ایک ڈھنکہ بھی نہیں مل رہا ہوتا تو ایک کمپیڈیشن جب شروع ہوگا نا جو کہ لگنی ناگے ہوگا بہت ڈھیٹ ہے مرد تو پھر عورت کے حالات اچھے ہو جائیں گے تو خیر مجھ سے مجھے پرچی دی کہ آپ بتائیں حقیقت یہ تھی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی دوسری شادی کی اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اس وقت کیونکہ میں دیکھ چکا تھا ہمارے بعض حضرات میں جنہوں نے دوسری کی ان کے حالات کی آئیں تو میں نے میں نے پھر اس کے فضائل سنائے میں نے کہا بھئی اسلام میں تو اصل حکم یہی ہے کہ ایک مرد زیادہ بیویاں رکھے اور ان کے حقوق بھی ادا کرے اصل حکم یہی ہے تو کسی نے کہا پھر آپ کیوں نہیں کرتے میں نے کہا میرے میں تپڑ نہیں ہے بھائی سیدھی سی وقت اب دیکھو یہ فائدہ ہے اسلامی قانون میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اسلامی قانون میں کیا بھائی وہ آپ سے اللہ کا حکم پوچھ رہا ہے نا تو میں اس کا پابند ہوں میں اللہ کا حکم ڈیلیور کروں اس کو چاہے میں خود عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں خدا کا حکم یہی ہے تو مجھے یاد ہے میں نے کہا میرے اندر دم نہیں ہے نہ میرا ارادہ ہے نہ مجھ میں دم ہے بھائی بہت مشکل کام ہے میں نے کہا بھائی امنی افورڈ کر سکتے بڑا مسئلہ ہے یار تو لیکن میں نے حکم مجھ سے اگر نہیں ہو سکتا تھا تو میں یہ تو نہیں کہ اللہ کا حکم تو نہیں چینج کر سکتے ہیں یہ تو قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا کہ بھائی تیرے اندر تُو ایک کام کر رہا ہے نہیں کر رہا تُس سے جب پوچھا جا رہا ہے تو تُو نے خدا کا حکم بیان کر رہا ہے اسمبلی میں ایسا بولو نہیں ہوتا اسمبلیوں میں نہیں ہو سکتا ایسا سکتا ایسا